خبردار جو تم نے آئندہ اس دھوکے باز پر اعتبار کیا دوبارہ کبھی اس کے جھانسے میں مت آنا اممہ میں اس کے جھانسے میں نہیں آ رہی بس وہاچ کو ساتھ لے کر چلنا میری مجبوری ہے میں اس سے الگ ہو کر کچھ کر نہیں سکتی ہم شروع سے لے کر آخر تک کا پلان بنا چکے ہیں وہاچ تو میرے سارے راز جانتا ہے اممہ میں تب تک اس کو کیک آؤٹ نہیں کر سکتی جب تک احسن کے ساری جائداد میرے ہاتھ نہ آ جائے سپولیا کہیں گا کیسے ڈسا تھا اس نے تجھے یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ سارا کی شادی ہو گئی اس لڑکے سے ورنہ آج وہاں تیرا داماد بنا تیرے سر پر بیٹھا ہوتا میرے خدایا کتنا خطرناک ہو جاتا تیرے لیے اس بات کو کبھی نظر انداز مت کرنا ایسے اب کیا خیالات ہیں احسن کے سارا کے بارے میں ابھی تک تو اس کا کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے بیٹی ہے چھوٹی بھی اور لادلی بھی اب زیادہ عرصہ احسن اس سے ناراض تو نہیں رہ سکتا ہو سکتا ہے کسی دل خود منع کے گھر لیا ہے یا پھر سارا معافی مانگنے خود گھر پہنچ جائے کوئی سوچائے تم اس بارے میں یہی تو فکر لگی ہے مجھے یازمہ کچھ ایسا کرنا کہ سارا ہمیشہ کے لیے وہی کی ہو جائے اگر ان دونوں میں پیار ہو جائے تو اب میں ان دونوں کے درمیان پیار پیدا کرنے کی کوشش کروں حد ہے ویسے ملتی تو ہون ہی میں ان سے یہ سب میں کیسے کروں گی وہ جو بڑی والی بیٹی ہے اس کی کیا نام ہے اس کا بیلا 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 اس کو بدکمان کرتے سارا سے یہ بھی بہت مشکل کام ہے اب تک بھی سارے کام مشکل ہی تھے نا جو تُو نے کر لیے مخالفتیں جتنی بڑھیں گی نا سارا کا اس گھر میں واپس آنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا چائے تھنڈی ہو جائے گی پی کیوں نہیں ابھی تک خیان تیری دید دید بنا چاہیے